بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایک دفعہ پھر میں اپنی جانب سے آپ کو آج کے اس بہت ہی انفرمیٹیو سیشن کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آج ایک بہت ہی قیمتی لیسن لے کر آپ یہاں سے رخصت ہوں گے تو آئیے ہم اپنے اس سیشن کا باقعد آگاز کرتے ہیں آج کے ہمارے اس سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے six fundamental steps to be rich دوستوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو تھوڑا سا اپنا introduction کرواتا چلوں میرا نام رمضان علی ہے اس سکرین جو ہے وہ میری موو نہیں ہو رہی ہے تو ذرا انتظار کیلئے معذرت شکریہ والیکم السلام شکریہ سیز یاسمین سیز سلام علیکم والیکم السلام ہینہ سیز سلام علیکم والیکم السلام تو فرینڈز میرا نام رمضان علی ہے اور میں لائسنسڈ ماسٹر پریکٹیشنر نیرو لنگویسٹک پرگرامی ہوں میں سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہوں سرٹیفائیڈ ہپنو کاؤنسلنگ میں نے کیا ہوا ہے پلس میں سلوہ ESP الٹرامائن میڈیٹیشن کا جو ہے وہ گریجویٹ بھی ہوں اور میں ہپنوسس کا ٹرینر بھی ہوں تو فرینڈز آئی ٹھنگ میری سکرین میں کوئی ایشو ہے تو اس کے لیے ایک منٹ پلیز مجھے دے دیجئے میں اس کو ذرا ری سٹارٹ کرلوں مجھے دیجئے جب تک میری سکرین ری سٹارٹ ہو رہی ہے مجھے آپ میں سے کوئی آ کے ذرا آن لائن بتا ہے کہ آپ نے اب تک فائنینچل فریڈم کے لیے فائنینچل سکسس کے لیے کبھی اس طرح کی کوئی چیزیں لرن کی ہے کوئی آئے گا آن لائن آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور پلیز میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کچھ شیئر کریں اپنی لرننگز کہ آپ نے فائنینچل فریڈم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں جی کوئی کوئی آپ میں سے شیئر کرے گا پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں جی اینیون کین شیئر آپ نے اب تک فائنینچل فریڈم کے لیے کیا کچھ سیکھا ہے یا اس کے لیے آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں تو پلیز آپ شیئر کریں جب تک میری سکرین جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو رہی ہے جی علی صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں selamat 怎么样 آشان الحمدلیللہ عشان صرف حق мы ий کرتے ہیں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جو دیزائر ہے گولد ہے فائننشل ہی ہو چیز اپنی ہوتے ہیں تو علی آپ اپنی فائننشل پوزیشن میں اس وقت کہاں پر ہیں کافی بار سٹرگلنگ ہے پیس میں سٹرگلنگ ہے کرنے پڑتے ہیں تو علی مجھے آپ نے اب تک جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ اپنی لرننگ سے کچھ بتائیں گے کہ آپ نے فائننشل فریڈم کے لئے کیا سیکھا ہے کہ جس کو آپ خود بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہی تو یہ آپ کو state of mind ہے آپ اس کو جتنا ریلیکس رکھ سکو جتنا آپ ریکنسی آپ کی جتنے برین کی calm down تو آپ اتنا actively اپنے گولز کی طرف آگے actions move کر پاؤ گے اگر آپ کا برین ہی فوکس نہیں ہو پائے گا اور وہ چیزیں ہی perform کرنے کے لئے نہیں کر پائے گا تو پھر ہم وہ ساری چیزیں achieve نہیں کر پائے گا اگر آپ اپنے آپ کو unmute کریں اور تھوڑا شیئر کریں کہ آپ نے financial freedom اور financial success کے لئے کیا کچھ سیکھا ہے اب تر اگر آپ چاہیں تو online آ سکتے ہیں جی علی صاحب کچھ علی نواز صاحب آج کب کہیں گے اوکے آئی ٹھنک علی نواز صاحب تک میری آواز I'm not sure کہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے جی کوئی اور اگر شیئر کریں آپ میں سے جی یاسمین السلام علیکم والیکم السلام سر سر میں اس میں تھوڑا سے شیئر کروں گی کہ میں نے جو اب تک اس معاملے میں سیکھا ہے میری understanding یہ ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت money کو لے کر جو سوچ ہے جو blueprint ہے اس میں work out کرنا ہوتا ہے blueprint کو change کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اس کے لئے best یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم money کو اور دیکھنا چاہ رہے ہیں money اور earn کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں richness چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے سب سے پہلے اور جو ہم خوش کر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے اس کو reality میں لانے کے لئے وہ خالی سوچ کی حد تک نہیں رہنا چاہیے اس کو reality کی طرف لانے کے لئے ہمیں action کر لینا ہے اور action لینے کے لئے ہمیں کسی plan کی طرف جانا چاہیے اور ایسا plan جس سے کوئی ہم کوئی جیسے نقشہ بنائیں کوئی model بنائیں کہ ہم کس طریقے سے کن چیزوں کو approach کریں کہ ہماری earning بڑھے ہمیں زیادہ سے زیادہ money حاصل ہو اور یہ بھی ہم کو plan کرنا ہے کہ ہم کو کتنی دولت چاہیے کہاں سے چاہیے اور ہم اس کو کہاں سے لائیں گے اور کس طرح لائیں گے اور پھر کس طرح اس کو ہم نے خرچ کرنا تھے یہ proper اس کا road map بنانا بہت ضروری ہے اور یہ سب ہمارے blueprint کا حصہ ہوگا بلکل درست ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو financial freedom حاصل کرنے کے لیے ہمیں یقینہ اپنے mind کے blueprints کو سب سے پہلے change کرنا ہوگا یہ بات بلکل درست ہے ہمیں اپنی سوچ کو جو ہے وہ امیروں والی سوچ کرنی پڑے گی جس طرح کے last session کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ایک جو امیر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا رہتا ہے جس کے تحت وہ امیر بنتا ہے اور ایک جو غریب ہوتا ہے وہ کیا سوچتا رہتا ہے کہ جس کے تحت وہ غریب بنتا چلا جاتا ہے تو یہ بات بلکل درست ہے مگر یہاں پر ایک چیز بہت important ہے یاسمین کہ ہمیں اپنے financial success کے لیے اپنے mind کو improvement کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی کرنی پڑے گی میں نے اپنی زندگی کے اندر جب سے میں نے اپنے mindset کو change کیا جب سے میری life change ہونے لگی ہے اس وقت سے میں نے دیکھا کہ جو لوگ میں نے کافی کتابیں پڑھی میں نے کئی لوگوں کو study کیا میں نے کئی لوگوں کی زندگی سے ان کی بائیوگرافی سے یہ سکھا کہ جو لوگ rich ہیں وہ دراصل وہ rich کس طرح سے بن رہے ہیں اور وہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ rich بنتے چلے جا رہے ہیں تو میں نے یہ پایا کہ جو لوگ rich بنتے جا رہے ہیں ان کے پاس money management کی proper knowledge موجود ہے یا تو ان کے والدین نے ان کو سکھائی ہوئی ہے جو کہ پہلے سے بزنس میں یا financially freedom رکھتے ہیں یا پھر یہ کہ ان کے بہت سارے teachers وغیرہ نے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہے یا پھر یہ کہ انہوں نے اس چیز کی جو ہے proper training حاصل کی ہوئی ہے تو فرنڈز آج ہمارا جو session ہے آئی ہوپ کہ یہ میری screen چل جائے آج کا جو ہمارا session ہے وہ بہت سیمپل ہے میں آج آپ کو ایک story سناوں گا اور یہ story اتنی زبردست ہے اتنی بہترین story ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت جلد اس money management کے six easy steps کو بالکل آسانی سے سیکھ سکیں گے جو علی رضا نے کہا بہت ہی important چیزیں تھی جو یاسمین آپ نے کہا وہ بہت ہی important چیزیں ہیں مگر میں آپ کو ایک اگلے level پر آج لے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے چھے points ہیں اگر وہ آپ نے سیکھ لیے تو آپ بھی بہت جلد I am sure بہت جلد within few weeks جو ہیں وہ آپ financial success حاصل کر سکیں گے okay friends آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ one press کریں کیونکہ علی نواز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے friends اگر آپ میری آواز سن پا رہے تو please one press کریں thank you علی رضا کو آ رہی ہے VPN کو آ رہی ہے okay sure تو علی نواز صاحب آپ اپنا system please ذرا computer کا system check کر لیں کیونکہ یہاں سے سب لائن ہے okay friends ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور آج جو چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ میں نے international training میں جا جا کر سکھی ہے میں نے world class trainers جو کہ money management کے expert ہیں میں نے ان سے بھی سکھی ہے اور یہ کتاب میں نے مجھے وہیں پر refer کی گئی تھی ان training میں refer کی گئی تھی اور میں تقریباً تین برس سے اس کتاب پر اس کتاب کو follow کر رہا ہوں اس کی جو teachings ہیں میں اس کو بزاتے خود اس کو follow کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آج اگر آپ بھی اس کتاب کے ان چھے چھے steps کو follow کر پائیں گے تو I am sure دو سے تین سال کے اندر آپ کو بھی money management کی بہت ساری چیزیں پتا چل جائیں گی انشاءاللہ تو ہم آگے بڑھتے ہیں دوستوں یہ جس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کا نام ہے richest man in Babylon richest man in Babylon یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً دو مختلف writers نے لکھی ہے مگر آج میں جس writer کی حوالے سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں وہ ہے Charles Conrad اس شخص نے جو کہ اس کا جو original بانی ہے جورج ایس کالسون اس شخص کے کام پر اس نے مزید کام کیا ہے جورج ایس کالسون نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے کیا کیا کہ جو اس نے research کیا اور یہ پایا کہ آج سے تقریباً سات ہزار برس پہلے ہمارے دنیا کے اندر ایک civilization تھی اور اس civilization کا نام تھا Babylon Babylon اس civilization کا نام تھا اور اس civilization کے اندر ہر کوئی بہت امیر تھا ہر profession کے اندر امیر امیر لوگ تھے اور وہ پوری society ان کی بہت زیادہ rich تھی تو اس شخص نے اس civilization کی مزید کھوچ کی اس کے بارے میں مزید information حاصل کی اور جب 1920 کے اندر 1920 کے اندر جب world جو ہے وہ ہماری دنیا بہت زیادہ depression میں تھی تو اس شخص نے اس six principles کو اس six easy steps کو جو ہے pamphlet بنائے بینکوں کے اندر اس نے circulate کیا اردگرد کے لوگوں کے اس نے اندر circulate کیا تاکہ ہر کوئی لوگ جو اس پر great depression کا شکار ہیں وہ اس depression سے آزاد ہو سکیں اور دوسری بات اس book کے اندر اس نے یہ خود بھی جو ہے وہ charles condor خود بھی جو ہے financial educator ہے اس نے کیا کیا کہ اس پورے six steps کو اس نے ایک story کے ذریعے بیان کیا اور اس نے اس زمانے کے lessons کو آج کے latest زمانے کے حساب سے اس نے اس پر translate کیا اور اس کے forward کے اندر یہ شخص لکھتا ہے یہ writer لکھتا ہے کہ یہ تقریباً سات ہزار سال پرانی بات ہے جب بابیلون جو تھی وہ ایک greatest city تھی اس دنیا میں اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے first time written language ایجاد کی سات ہزار پہلے سات ہزار سال پہلے بابیلون کے لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا جو ہے وہ شروع کیا رسم الخط انہوں نے بنانا شروع کیا code of law بنایا قانون بنایا کسی بھی چیز کو آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا اور اس کے بعد انہوں نے جو بینکنگ کا سسٹم ایجاد کیا یہ تقریباً سات ہزار سال پرانی بات ہے جو بابیلون تھے ان کے پاس بہت ساری زمینیں تھی بہت ساری resources تھے مگر بابیلون کے لوگ جو امیر بنے وہ ان کی human intelligence کی وجہ سے ان کی عقلمندی کی وجہ سے ان کی ingenuity کی وجہ سے وہ امیر بنے اور انہوں نے especially law of wealth کو سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو شخص بھی wealthy بننا چاہتا ہے اس کو اس قانون کو follow کرنا پڑے گا this book is meant for ordinary people یہ کتاب میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جدو جہد کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے قرضوں سے آزاد ہو کس طرح سے financial freedom حاصل کریں کس طرح سے financial abundance حاصل کرسکیں تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو sum up کرنے کے لیے اپنی civilization کو مضبوط کیا ایک شخص امیر بنا اس نے پھر مزید کچھ لوگوں کو امیر بنانے کی یہ سارے قانون سکھا ہے اس طرح کرتے 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 اس نے پوری society کو جو ہے وہ rich mindset دے دیا اور بہت جل وہ Babylon جو تھی وہ پوری دنیا کے اندر سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین civilization ایک organized civilization اور ایک بہتی wealthy civilization جو ہے وہ بن گئی اس کتاب کے اندر وہ ایک اور بہت اچھی بات کرتا ہے وہ یہ کہ جو nation ہے جو قوم ہے وہ اس کی اس کی financial abundance جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کے individual nation کے لوگ جو ہیں امیر بنیں گے تو ہی وہ ملک امیر بن سکتا ہے ایک یا دو لوگوں کے امیر بننے سے یا جو ہماری government کے لوگے صرف ان کے امیر بننے سے یہ ملک امیر نہیں بن سکتا یہ ملک financial abundance اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اس کے تمام کے تمام لوگ امیر ہو جائے اور آخر میں وہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو six steps میں دے رہا ہوں کیا آج کے حساب سے یہ six steps جو ہے وہ آج کے دور میں آج کے دنیا میں کیا استعمال ہو سکتے ہیں تو اس نے simple جو ہے وہ یہی سب لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ایک کتاب پڑھے اس کو دیکھے اور اس پر عمل کر کے بتا ہے کہ وہ اس کو follow کر سکتے ہیں یا نہیں جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں نے پایا کہ اس کے steps بہت سمپل ہیں کوئی بھی شخص اس کو عمل کر سکتا ہے اور میں نے آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنا شروع کیا اور آج مجھے تقریباً دھائی تین برس ہو گئے ہیں اس کو follow کرتے ہوئے اور میں اپنے experience ابھی تھوڑی دن میں آپ کے ساتھ share بھی کروں گا تو فرنڈز یہاں پر وہ ایک story سناتا ہے اب میں آپ کو story سناتا ہوں اور یہ story جو ہے وہ بہت ہی interesting story ہے آپ کو بہت ہی مزا آئے گا پلیز گھوڑ سے سنیے گا اس کے اندر بہت ہی simple اور بہت ہی easy six steps سے wealthy بننے کے امیر بننے کے دولت مند بننے کے فرنڈز آرثر جو ہے وہ ایک story سناتے ہیں دو لڑکوں کی ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے ناصر اور کہا جاتا ہے کہ ناصر جو ہے وہ بیبلون کا بہت ہی richest بہت ہی wealthy اور امیر تری شخص ہوتا ہے in fact یہ ہی وہ شخص ہوتا ہے جس نے بیبلون کے لوگوں کو wealth کے پورے قانون سکھایا wealth management سکھایا تو ایک مرتبہ ناصر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لباس میں اپنے اونٹوں کے کافلے کے اندر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں وہ بچپن میں رہا کرتا تھا تو جب وہ اپنے گاؤں کے اندر جاتا ہے تو اس کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے روی وہ روی کیا کرتا ہے کہ اپنے دوست کو دور سے پہچانتا ہے وہ کہتا ہے ناصر ناصر تو ناصر کی نظر جب نیچے وہ اپنے دوست روی کے اوپر پڑتی ہے تو ناصر کو روی ناصر کو دیکھ کے کہتا ہے مجھے پہچانا ناصر مجھے پہچانا تم نے تو ناصر جو ہے اس کو پہچان دیتا ہے کہتا ہے ارے تم روی ہو وہ اپنے اونٹ سے اترتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے بہتی محبت سے بہتی خلوص سے اس سے ملتا ہے اور اپنے دوست کی خیریت پوچھتا ہے روی بھی اپنے دوست ناصر کی خیریت پوچھتا ہے اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو بیٹھ کے بہت عرصے بعد ملے ہیں تو آج میں اور آپ مل کے کچھ باتیں کرتے ہیں تو فرنس کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں فرنس آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو ناصر اپنے دوست روی سے پوچھتا ہے کہ روی تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے تو روی کہتا ہے کہ ناصر میں بہت ہی غربت سے گزر رہا ہوں میری بیوی کام کرتی ہے سلائی کڑھائی کرتی ہے مگر مجھے سلائی کڑھائی کا سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں میرے بچوں کے کھانے پینے کے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں حانا کہ میں بہت ہی ایمانداری سے کام کرتا ہوں بہت ہی ہارڈ ورکنگ کرتا ہوں اور جتنا بھی کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں اڑ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہر مہینے کے آخر میں میرے پاس کوئی بھی دولت نہیں ہوتی ہے بلکہ میرے پاس جو بھی انکم آتی ہے وہ چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے بچوں کے دودھ والا اپنا پیسے لے جاتا ہے اسکول کی فیس والے اپنے پیسے لے کے جاتے ہیں میں جہاں کام کرتا ہوں اپنے پیسے لے کے جاتے ہیں تو ایڈ ڈی اینڈ میری ساری سیلری ایکسپینسز کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو ناصر اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ روی اپنے دوست ناصر سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ ناصر تم اور میں اسی گاؤں کے اندر رہتے تھے تم بھی بہت غریب تھے میں بھی بہت غریب تھا مگر میں تو آج تک غریب رہ گیا تم اتنے امیر کیسے بن گئے کیا تم مجھے سکھاؤ گے کہ تم امیر کیسے بن گئے تو جو روی ہوتا ہے وہ ناصر کو دیکھ کے تھوڑا جیلس بھی ہوتا ہے تھوڑا اس سے جلن ہوتی ہے اس کو کہ یار اونٹوں کے کافلے پہ میرا دوست آیا ہے زری گوٹے والا لباس پہن کر آیا ہے گلے کے اندر ہیرے جوائرات کی مالا پہن کر آیا ہوا ہے تو دیکھنا میں وہ بلکل راجہ لگتا ہے مگر کہتا ہے کہ دیکھو روی روی جو ہے وہ اپنے دوست کو اپنے دوست ناصر کو دیکھ کے پوچھتا ہے کہ ناصر مجھے بتاؤ تم اتنے امیر کیسے ہوئے کیا تم پر خدا کی کچھ زیادہ رحمت ہے اور میں غریب ہوں تو کیا یہ اللہ کا عذاب ہے مجھ پہ کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا کوئی پیسہ نہیں بچتا اور تم ہو کہ دولت مند سے دولت مند بنتے چلے جاتے ہو ناصر اتنا بلکہ روی ناصر سے کہتا ہے کہ ناصر تمہیں پتا ہے میری سوسائٹی میں لوگ تم کو بہت برا بلا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ناصر جو اتنا امیر بنا وہ غیر قانونی کام کر کے بنا وہ لوگوں کو چوری کرتا ہے لوگوں کے پیسہ لوٹتا ہے لوگوں کو دھوکے بازی کر کے اس نے آج اتنی ساری دولت کی پٹی کی ہے مگر ناصر میں جو ہے وہ لوگوں کی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا مجھے پتا ہے کہ ناصر تم بہت ہی اماندار تھے بہت ہی محنت کرتے تھے میں تم کو بچپن میں دیکھتا تھا مگر تھوڑے عرصے میں تم بھی تنی زورتمند کیسے بن گیا اور میں اتنا غریب کیوں رہ گیا اس پر جو ہے وہ ناصر اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو تھپ تھپی دیتا ہے کہتا ہے دوست دیکھو تم گھبراو مت میں تمہاری مدد کروں گا اور میں بھی تم کو سکھاؤں گا کہ امیر بنتے کیسے ہیں ناصر اس کو یہاں پر ایک بہت بہت اچھے لیسنز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ کی کوئی بہت زیادہ رحمتیں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے ویلت کے لاؤ پر عمل کیا میں نے ویلت لاؤس پر ویلت کے قانون پر عمل کیا اور تم نے اس قانون کو چھوڑ دیا اس پر روی کہتا ہے کہ یار میں نے تو اللہ کی دیوے سارے قانون پر عمل کیا میں عبادت بھی کرتا ہوں میں نماز بھی کرتا ہوں میں تلاوت بھی کرتا ہوں مگر ایک دی اینڈ میں فقیر کا فقیر ہی رہ جاتا ہوں تو کہتا ہے تو ناصر اس کو کہتا ہے دیکھو میں بھی ان قوانین کو استعمال کر رہا ہوں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں میں بھی روزے رکھ رہا ہوں میں بھی تلاوت کرتا ہوں مگر ساتھ ساتھ میں ویلت کے قانون کو بھی فالو کرتا ہوں تم ان قوانین کو فالو نہیں کرتے تو اس پہ روی کہتا ہے وہ کون سے قانون ہے میں تو سارے قانون پہ عمل کرتا ہوں میں بہت ایمانداری سے روزی کماتا ہوں میں بہت محنت کر کے روزی کماتا ہوں میں نے آج تک کوئی چوری نہیں کی میں نے آج تک کسی کے ساتھ چٹنگ نہیں کی ہے تو پھر میں اتنا غریب کیوں ہوں اور تم اتنے امیر کیوں ہو اس پر جو ہے وہ ناصر اس کو اپنی سٹوری سناتا ہے اور اپنی سٹوری میں وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو ناصر کیا ہوا روی کو کہتا ہے کہ دیکھو روی تم اور میں جب بہت چھوٹے تھے ہم دونوں بہت مزدوری کرتے تھے بہت ہی محنت کرتے تھے بہت ہی پسین اب آتے تھے اور جو ناصر ہوتا ہے دوستوں وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لوہے کی اور تامبے کی پلیٹس بناتا تھا اور اس پر گڑھائی کرتا تھا اگر لوہے کی پلیٹ پر کسی کو کچھ امبوز کروانا ہوتا تھا تو ناصر جو ہی وہ اس کا کاریگر تھا لیکن اس پر بہت ہی محنت ہوتی تھی آگ کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا بہت ہی خون پسینہ اس کو بہانا پڑتا تھا تو ناصر اپنے دوست جو کہ غریب ہے روی کو سمجھاتا ہے دیکھو کہ جب میں بھی چھوٹا تھا تو میں اس محنت سے بہت زیادہ اکتا گیا تھا کہ اتنی محنت کرتا ہوں میرے پاس بھی تمہاری طرح کوئی پیسہ نہیں بچتا تھا لیکن میں نے ایک دن سوچا کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ میں نے اپنی سوسائیٹی میں دیکھا کہ جو بہت محنت کر رہا ہے بہت مزدور ہی کر رہا ہے تمہاری طرح اور میری طرح وہ غریب کا غریب ہے اور جو لوگ کم محنت کرتے ہیں وہ امیر سے امیر تر اور امیر ترین بنتے چلے جاتے ہیں جو لوگ کم محنت کرتے ہیں وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں پہلے ایک اوٹ تھا پھر دو اوٹ آگئے پہلے ایک ہاتھی تھا پھر دو ہاتھی آگئے پہلے ایک گھر تھا پھر دو گھر بن گئے تو امیر شخص امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب شخص تمہاری اور میری طرح ہر دوسرے دیسرے دن مہینے کے یہی سوچتا ہے کہ بچے کا دودھ کہاں سے آئے گا بچے کا کھانا کہاں سے آئے گا میں قرائے دار کو قرض کیسے دوں گا وغیرہ تو جب میں نے یہ سٹیڈی کرنا شروع کیا تو میں ایسے کچھ لوگوں سے ملا جو کہ بہت تیزی سے امیر سے امیر ترین بنتے چلے جاتے تھے انہوں نے مجھے کچھ باتیں سیکھائی ناصر کہتا ہے انہوں نے مجھے کچھ باتیں سیکھائی کہ امیر بننے کے لیے کچھ قوانین کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تو کہتا ہے میں نے وہ کچھ laws سیکھے وہ کچھ قوانین سیکھے مگر اس کو implement کیسے کرنا یہ مجھے آتا نہیں تھا تو ایک دن کیا ہوا ناصر بتا رہا ہے کہ وہ امیر کیسے بنا یہ اس کو اپنی سٹوری بتاتا ہے تو ناصر کہتا ہے کہ ایک دن میرے پاس بہت امیر شخص آیا اور وہ امیر شخص میرے پاس آکے مجھ سے دس تامبے کی پلیٹیں بنوانے کے لیے آیا کہ بیٹا یہ لو دس پلیٹوں پہ یہ یہ لکھنا ہے جلدی سے لکھ دو مجھے صبح تک یہ پلیٹیں تیار چاہیے تو ناصر اس امیر آدمی کو کہتا ہے کہ سر ایک پلیٹ بننے میں دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں اب پہلے شام ہو چکی ہے میں صبح تک آپ کو دس پلیٹیں کیسے دوں گا میں تو نہیں دے سکتا آپ کو تو امیر آدمی ناصر سے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ دس پلیٹیں مجھے کل تک بنا کے دے دوگے میں تم کو ایڈیشنل دس سونے کی اشرفیاں دوں گا تو ناصر سوچتا ہے کہ یہ شخص بہت شورٹ پیریڈ آف ٹائم میں میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے دس پلیٹیں بنوانا چاہتا ہے اور اوپر سے مجھے دس سونے کی اشرفیاں دے گا تو ناصر سوچتا ہے کہ یقیناً یہ آدمی بہت امیر ہے یہ بہت ہی امیر آدمی ہے بہت ہی طولت مند آدمی ہے تو ناصر اپنی اقل لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جس اپورچنٹی کی بات کر رہا تھا وہ اپورچنٹی آج چل کر میرے سامنے آئی ہے میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ میں کسی امیر سے پوچھوں کہ تم امیر کیسے بنے تو آج وہ اپورچنٹی چل کر میرے سامنے آگئی تو ناصر اس امیر آدمی کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر اگر میں کل صبح تک آپ کی دس یہ پلیٹیں تیار کر دوں تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ امیر کیسے بنے یا امیر بننے کا راست کیا کیا آپ مجھے بتائیں گے اس پر وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ وہاں بڑے اقل مند ہو تم تو تم نوجوان ہو بڑے اقل مند ہو اور کہتا ہے کہ یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ میں اتنا امیر کیسے بنا مگر تم مجھے بہت زیادہ انتھوزیاسٹک لگ رہے ہو میں تم کو آج سکھاؤں گا کہ امیر کیسے بنتے ہو اور یہ میری اور تمہاری ڈیل ہے مگر امیری باننے کے لیے امیری کا راز جاننے کے لیے اگر تم نے پلیٹس بنائی تو ہی میں تم کو امیری کا راز دوں گا تو دوستوں ہوتا کیا ہے کہ ناصر کیا کرتا ہے مومبتیاں جلاتا ہے آگ جلاتا ہے خون پسینہ بہاتا ہے اور ایک دم اپنے کاموں کے اندر مگن ہو جاتا ہے ایک پلیٹ بناتا ہے پھر دو پلیٹ پھر تین پلیٹ پھر چار پلیٹ آہستہ آہستہ دس کے دس پلیٹس بنا لیتا ہے بہت خوش ہو جاتا ہے اگلے دن وہ جب امیر آدمی ناصر کے پاس آتا ہے اور ناصر سے پوچھتا ہے پلیٹیں تیار ہیں کہتا ہے سر ساری پلیٹ تیار ہے اور وہ اس کا کام دیکھتا ہے وہ امیر آدمی ناصر کا کام دیکھتا ہے کہ یار تم نے تو بڑا زبردست کام کیا تو پھر اب جب پیمنٹ مل جاتی ہے تو ناصر کہتا ہے سر آپ نے کہا تھا مجھے آپ امیری کا راز بتائیں گے بولتا ہے ہاں میں نے بالکل کہا تھا میں اپنے وعدے کا پکا ہوں آج میں تم کو امیری کا راز بتاؤں گا اور کہتا ہے دیکھو اصل میں امیر لوگ بتاتا ہوں کہ میں اتنا دولت مند کیسے بنا بٹھاتا ہے ناصر اور وہ امیر آدمی اس کے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس کو پہلا قانون سکھاتا ہے دوستو امیر بننے کا پہلا قانون جو ابھی آپ کی سکرین پر میں شیئر بھی کر رہا ہوں آپ چاہیں تو ہس سکتے ہیں مگر یہ پہلا قانون ہے وہ امیر آدمی ناصر کو کیا سکھاتا ہے keep apart of all you earn save at least 10% of your income یہ پہلا سیکرٹ اس کو بتاتا ہے کیا بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی کماتے ہو اس میں ایک پوشن تمہارے اپنے لئے رکھو اور باقی پوشن تم استعمال کرو یا دوسرے الفاظ میں کیا سکھاتا ہے کہ اپنی کمائی کا دس فیصد تم سیف کرو دس فیصد تم اپنے آپ کو دو اب کیا ہوتا ہے دوستوں جب ناصر یہ سیکرٹ سنتا ہے تو کہتا ہے یار یہ کیا بکواس ہے تم تو کہہ رہے تھے امیریکہ سیکرٹ دوگے یہ کیا تم بکواس سکھا رہے ہو کہ میں اپنی کمائی میں سے دس فیصد علب کر دوں یہ کیا سیکرٹ ہوا بولتا ہے کہ بیٹا یہی تو سیکرٹ ہے یہی سیکرٹ ہے امیر بننے کا پہلا سیکرٹ یہی میں نے سیکھا ہے کہ اپنی کمائی میں سے سب سے پہلے اپنے آپ کو پے کرو آپ کو یاد ہوگا فرینڈز جو ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو جو ہم نے تھنکنگ گرو ریش والا سیشن دیا تھا اس کے اندر جب وہ امیروں اور غریبوں کی سوچ کے ہم بات کر رہے تھے تو یاد ہے شاید میں نے پہلا قانون ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ پے یارسیل فرسٹ اپنے آپ کو پہلے دو ہم کیا کرتے ہیں ہم غریب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے ہی انکم آتی ہے ہم خرچوں کی لسٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں دوستو میں خود اپنی وائف کے ساتھ یہی کر رہا ہوتا تھا جیسے سیلری آتی میں اور وائف پرچہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہاں بھئی دودھ والے کو اتنے دینا ہے کرایا اتنا دینا ہے بچوں کی فیصے اتنی دینا ہے وہ راشن پانی جو ادھار لائے اس کا اتنا دینا ہے میں ختم ہو جاتی تھی اور اگلے تیس دن تک میں یہی سوچتا تھا کہ اگلے مہینے سیلری جب آئے گی تو اس میں کیا کیا کرنا ہوگا سارا مہینہ اور اگر کوئی ایڈیشنل ایکسپینس آ جاتا تھا تو میرے گھر والے پریشان ہو جاتے تھے تو جب یہ قانون میں نے سکھا جب میں نے انٹرنیشنل ٹریننگز پر یہ سکھا دوستو تو آپ یقین کیجئے میں نے اپنی سیلری میں سے سب سے پہلے دس فیصد علیدہ کرنا شروع کر دیا ایزی بہت ایزی میں نے کہا جو بھی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میری سیلری دس پرسنٹ ریڈیوز ہو گئی ہے میں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی جہاں اگر میں تیس ہزار روپے کماتا تھا تو میں نے تین ہزار روپے علیدہ کرنا شروع کر دیئے اور میں نے اپنی وائف سے کہا میری سیلری کم ہو گئی ہے اور وہ ستائیس ہزار روپے میں ابھی ہمیں پورا گھر چلانا ہے اور دوستو آپ یقین کریں آہستہ 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 تین تین ہزار روپے بنا کے الحمدللہ آج ایک ہینڈسم میرے پاس اماؤنٹ ہو گئی ہے تو ناصر کو اس امیر آدمی نے پہلا قانون یہ سکھایا کہ اپنی کمائی میں سے دس فیصد علیدہ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو پی کرو سب سے پہلے اپنے آپ کو پی کرو جب یہ قانون ناصر میں سنا ہو اس امیر آدمی سے تو کہتا ہے کہ بھائی جو تم بول رہے ہو بلکل ٹھیک ہے مگر یہ کوئی سیکرٹ تو نہ ہوا تو بولتا ہے میرے بھائی یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہ قانون ہے قانون ہے law of wealth کا پہلا law ہے take a portion from your income separately اپنی کمائی میں سے دس فیصد علیدہ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو دو سب سے پہلے اپنے آپ کو دو اور اس کے بعد باقی چیزوں کو expense کرو اور اس کے بعد کیا ہو دوستوں ناصر نے اس امیر آدمی نے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے تم کیا کرو اس نے ایک چھوٹی سی ٹرک بتائی ٹرک کیا بتائی let's suppose کہ ہم میں سے کسی کی سیلری ہے پچیس ہزار ٹھیک ہے پچیس ہزار کا دس فیصد کتنا ہوا ڈھائی ہزار ٹھیک ہے اگر آپ اپنی سیلری میں سے ڈھائی ہزار علیدہ کرنا شروع کر دیں تو بارہ مہینے میں یعنی ایک سال کے اندر آپ کی اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہوگا تقریباً تیس ہزار روپے دوستوں تقریباً تیس ہزار روپے پورے سال اگر ہم دھائی ٹھائی ہزار روپے بچاتے رہیں تو ایک سال میں ہمارے اکاؤنٹ میں تیس ہزار روپے ایڈیشنل جمع ہو جائے گا اور دوسرے سال پہ جمع کریں اگر اسی طرح تو ہمارے اکاؤنٹ میں ساٹھ ہزار آ گئے اور چلتے 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 اگر دس سال ہم نے وہ دس دس فیصد استعمال کیا تو دوستو دس سال کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں پورے سال کی سیلری جمع ہو جائے گی یعنی دس سال کے بعد اگر میں ایک سال کی بھی ویکیشن لے لوں تو میں بیٹھ کے کھا سکتا ٹھیکے نہیں مگر ناصر کے دوست نے اس امیر آدمی نے اس کو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ دی اور اس کو دوسرا کانون سکھایا کیا کانون سکھایا کہتا ہے کہ بھائی دیکھو جو تم کماؤ گے اس میں سے دس فیصد علیدہ کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس نے اس کو سیکھایا اور وہ تھا put your savings to work for you put your savings to work for you invest it so that it will multiply اس نے کیا کانون سکھایا کہ بھائی دیکھو جو کچھ تم کماؤ گے جو کچھ تم کماؤ گے اور جو تم safe کرو گے اس کو reinvest کرو اس کو کہیں پر لگاؤ کہیں سرمایہ کاری کرو کہ جہاں پر تمہیں جو تمہارے پیسے تم جمع کر رہے وہ مزید پیسہ multiply کرے دوستو جب میں international wealth management کی training میں گیا تھا وہاں پر ایک بہت ہی اچھی بات بتائی انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو ایک ایک روپیہ جو تم کماؤ رہے وہ تمہارا employee ہے میں دوبارہ کہتا ہوں ایک ایک روپیہ جو تم کماؤ رہے وہ تمہارا employee ہے اپنی savings مطلب ڈائی ہزار روپے اگر آپ نے اپنی salary سے بچا لیے تو آپ سمجھ لیجیے کہ ڈائی ہزار روپے ڈائی ہزار employee ہیں آپ کے ایک employee سے work لیں ایک employee کو کام پر لگائیے اپنے پیسوں کو invest کیجئے اپنی اپنی بچت کو آپ invest کیجئے کسی بہتر جگہ پر کہ جہاں پر ایک روپے سے آپ کو دو روپے ملنا شروع کریں جہاں آپ کو منافع ملنا شروع ہو سمجھ میں آرہی یہ آپ کو پاتھ سمجھ میں آرہی دوستو پہلا قانون کیا ہے کہ اپنی salary سے 10 فیصد جمع کرتے رہیں دوسرا قانون یہ ہے کہ جو آپ جمع کریں اس کو invest کرنا شروع کر دیں اگر ایک سال میں 30 000 روپے بھی آپ جمع کر روپے ان 30 000 روپے کو کسی بھی صورت میں آپ نے expense نہیں کر نا ہے اور میں جس training پر گیا تھا اس training میں ہمیں ایک اور بھی بہت اچھی بات بتائی کہ یہ آپ کی ایسے مرغی ہے جو سونے کے انڈے دے گی کیسے کہ بھئی اگر کیا اگر میرے پاس مرغی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو پالا ہوا ہے اور اگر وہ سونے کے انڈے دیں ایک میٹافر ہے ایک 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 ہے کہ آپ اپنی انویسٹ کو اپنے سیونگز کو انویسٹ کریں تاکہ وہ پیسے کو جنریٹ کریں اس تو ہم پیسی انکم بھی کہتے ہیں میں آپ کو بتا مجھے نہیں معلوم بہت سارے پیسی انکم کی ذرائع ہیں آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ جو پیسہ کرتے اس کو کہا کا انویسٹ کر کے مزید پیسے بنائی جا سکتے کوئی آئے گا آپ میں سے آن لائن آ سکتا ہے پلیز اینیون آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے میوچول فرنڈ ہینا سے میوچول فرنڈ ویری گوڈ اور بتائیے اور کوئی آئے جس کو پتا ہوں کہ کہ کا انویسٹ کیا سکتا ہے پرائیس بونڈ سکتا بیری گوڈ بیری گوڈ انشورنس پولیسی ہینا سکتا بیری گوڈ تین کیو تین کیو بیری مچ اوکی پرین جی کون پراپوٹی لینڈ بلکل درست ہے بلکل درست ہے کمیٹی بھی رکھ سکتے ہیں کمیٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں مگر میک شور کیجئے بھائی کہ جہاں پر آپ کمیٹی دالتے ہیں وہ بہت بھروسے والے لوگ ہو کیونکہ جو کمیٹی وغیرہ ڈالتے سم ٹائم وہاں پر فراوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے دوستو دیکھیں اب آپ نے بہت سے لوگوں نے لینڈ کی بات کی بہت سے لوگ گولڈ پر جو ہے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں میرے فرینڈ کمال نے کہا ٹریننگ پر آپ خرچ کر سکتے بلکل درست ہے مگر میں اس وقت عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جو شخص مہینے میں اگر 2500 روپے بنا رہا ہے تو ہم شور وہ لینڈ نہیں لے سکتا ٹھیک ہے نا ہمارے پاس government کی کچھ سیونگ سرٹیفیکیٹ ہوتی ہے جو most ریلائیبل ہوتی ہے اگر آپ اگر آپ ایک سال میں 30 ہزار روپے بھی کھٹے کر دیتے ہیں اور اس کو invest کر دیتے ہیں تو وہ 30 ہزار روپے کچھ سالوں کے اندر آپ کے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے یہ میں نے چھوٹی سی بات کی ہے ایسے investment کے بہت سارے ذرائع ہیں آپ اپنے پیسو کو وہاں پر invest کریں کام کر رہے اور جب آپ کے لئے کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی تواسط سے پیسہ بنا رہے ہیں جس میں سے وہ آپ کو بھی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں تو یہاں پر جو سٹوری ہم سن رہے ہیں وہاں پر اس نے یہ بتایا کہ پہلا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی انکم سے اٹلیس 10% سپریٹ کریں اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جو بھی آپ سپریٹ کرتے ہیں اس کو جمع کر کے اس کو ری انویسٹ کریں کہیں پر لگائیں اور ضرورت پڑھنے پر جو منافع آپ کو ملا ہے اس کو خرچ کریں ٹھیک ہے جو مرگی سونے کے انڈے دے رہی آپ انڈوں کو بیچ سکتے مگر مرگی کو بیچ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ دو قانون اس وقت ہم سیکھ ہیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر دوستو ناصر نے ایک اور بات بتائی وہ یہ بتایا کہ جب میں نے یہ سب چیزیں سیکھنا شروع کی اور implement کرنا شروع کیا تو ناصر نے اپنے جو دوست تھا روی اس کو جب یہ دو قانون بتائے تو روی نے اپنے دوست ناصر کو ایک سوال پوچھا کہتا ہے کہ ناصر دیکھو یہ بات تو درست ہے مگر میں پیسہ بچاؤ کیسے میں تو پہلے ہی بہت بروک بن جاتا بہت کنگال بن جاتا ہوں میرے تو سیلری آتے ہی ختم ہو جاتی ہے تو میں اپنی investment کو کیسے invest کروں میں اپنے سیلری سے پیسوں کو بچاؤں کیسے میرے پاس تو جتنی سیلری آتی ہے وہ اگلے دن میرا لینڈلوڈ آ جاتا ہے کوئی قرائے لینے آ جاتا ہے کوئی ادھار والا لے آ جاتا ہے کوئی لون والا میرے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ سب میں کیسے کروں تم بول رہے ہو کہ دس فیصد بچاؤ مگر میرا سوال یہ ہی ہے کہ میں تو پہلے اتنا کرزدار ہوں تو میں دس فیصد کیسے بچاؤں اس وقت جو ہے کیا روی میں نے کیا کیا میں نے اپنی انکم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ستر فیصد میں نے اپنے ایکسپینسز پہ رکھ دیا دس فیصد میں نے اپنی ذات کو دیا یعنی میں سیوینگ کرنا شروع کر دیا اور بیس فیصد جو بچا تھا اس کے میں کرزے اتارنا شروع کر دیا اور میں نے کیا کیا جو لوگ کرزہ مانگنے آتے تھے تو پہلے میں بھاگ جاتا تھا ان سے مگر اب میں کرزدار جن کا کرزدار تھا میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر میں ان سے کہا کہ بھائی دیکھو میں آپ کا کرزہ دینے کو تیار ہوں مگر آپ مجھے میری انسٹالمنٹ کو تھوڑا ریڈیوز کر دیں تاکہ میں آہستہ آہستہ آپ کا کرز اتارنا شروع کر دیں اور یہی ہوا کہ ناصر نے اپنے کرزداروں سے یہ ڈیل کر لیا کہ میں آپ کو اپنا کرزہ پورا چکاؤں گا مگر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر چکا ہوں گا اس پر جو کریڈیٹرز تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ چلو ہمیں تھوڑا تھوڑا پیسہ ملتا جائے گا مگر جو ناصر تھا اس نے کیا کیا کہ دس فیصد جو بچاتا جا رہا تھا اس نے اس کو رینویس کرنا شروع کر دیا اور لیے اپنے کرزوں کو اتارتا ہے ہر مہینے آکے خود ہی ہمیں اپنا کرز دے جاتا ہے اپنا رینٹ دے کر جاتا ہے ایک طرف اس کے کرز بھی ریڈیوز ہوتے چلے گئے اور دوسری طرف اس کی سیوینگز بھی بڑھتی چلی اب کیا ہوا دوستو کہ پھر اس کے جواہی رات تک کام شروع کر دیا تو تم رات و رات تم نے ہیرے جواہی تک کام کچ کیسے شروع کیا تو اس پہ ناصر اس کو سکھاتا ہے کہ روی یہ میری زندگی کی بہت بڑی مسٹیک تھی یہ میری زندگی کی بہت بڑی مسٹیک ہو گئی کیا ہو گیا اس کو ایک اور سٹوری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ دوست ہوا کیا کہ تم کو پتا ہے کہ میں گڑھائی کا کام کرتا تھا لوہ اور تام بی کی پلیٹ پر تو میرے پاس میرا ایک دوست آیا جو مٹی کے پتھر بناتا تھا ٹھیک ہے اس کو جب میں نے بتایا کہ میرے کہ ہمارے شہر سے کچھ جہوری جو دوسرے ملک جا رہے ہیرے جوائرات خریدنے اور وہ لوگ وہ ہیرے جوائرات خریدنے جا رہے ہیں جن کی ہمارے شہر میں بابیلون کے اندر بہت دیمانڈ ہے اور وہ دگنی قیمت پر بگ جائیں گے تو ناصر کہتا ارے یہ تو انویسٹمنٹ کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے چلو میں جتنی بھی سیبنگ کی سب تم لے لو اور جتنے ہیرے آسکے اس کمائی سے ہیرے لے کر آجائے تو ہوا کیا دوستو وہ بہت خوش ہو گیا کہ چلو دو ہفتے کے اندر میری ساری کمائی ڈبل ہو جائے کیا میرے دو سال کی کمائی تم نے ڈبا دی کیسے کہتا ہوا یہ کہ جو لوگ ہیرے جوائرات خرید نے گئے تھے ان کے پاس ہیرے جوائرات کی کوئی knowledge نہیں تھی اور وہ نقلی ہیرے خرید کر آگئے جس کے یہاں پر کوئی بھی کوئی بھی value نہیں ہے اس پر پانی پھیر گیا تو یہاں پر ناصر اپنے دوست کو تیسرا کانون سکھاتا ہے اور وہ تھرڈ لوگ کیا ہے کہ avoid debts اور یہاں پر ناصر اس کو سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے تم یہ کرو کہ کرزے مت لو ٹھیک ہے تم کرزے مت لو اور وہ کیا کرتا ہے جو پور ہوتے ہیں وہ کرزے دیتے ہیں اور جو امیر ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ لیتے وہ منافع حاصل کرتے ہیں شاید سوری فرنس یہاں پر شاید میں کوئی بات اسکپٹ کر گیا مجھے یاب نہیں آ رہی اس وقت مگر یہاں پر وہ تیسرا اور چوتھا لو ایک ساتھ بتاتا ہے اور پہلے تو آپ کسی سے کرز مت لیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں کرزوں پر لیتے ہیں موبائل فون کرزوں پر لیتے ہیں موٹر سائیکل انسٹالمنٹ پر لیتے تو یہاں پر ناصر یہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے میں آگے پڑھنے لیا تو میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ تیہ کیا کہ مجھے مزید کرزیں نہیں لینے ٹھیک ہے اور مزید کرزیں نہیں لینے ہیں اپنے خرچوں کو جو انیس سری خرچیں ہیں ان پر مجھے کابو کرنا ہے اور دو سال کے اندر ناصر ان تمام چیزوں کہ ہاں جب ناصر نے چوتھے قانون سے پہلے دو باتیں اور بھی اپنے دوست کو سکھائی اور وہ دو باتیں یہ تھی کہ جب میں نے سیوینز کا فیصلہ کیا تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی مگر مجھے پتا تھا کہ میں چند سالوں کے اندر اس قرزوں سے آزاد ہو جاؤں گا فائنینشل فریڈم حاصل کرنے لگ جاؤں گا اور کہتا ہے کہ میں نے بس محنت کرنا شروع کی اس کے بعد دوسرا پائنٹ تو کہتا ہے کہ جو شخص قرزہ لے گھاڑی لیتا ہے قرزہ لے کر موبائل خریدتا ہے قرزہ لے گھر خریدتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ غلامی ہے یہ سلیوری ہے کہتا ہے وہ جتنا بھی امیر بن جائے وہ قرزدار ہی رہتا ہے تو فورت سٹیپ جو ہے جو ناصر اپنے دوست روی کو سکھاتا ہے وہ یہ کہ don't speculate in get rich quickly scheme get rich quickly by lottery لے لی رات ورات امیر بن گئے ٹھیک ہے نا price bond لگ گیا رات ورات امیر بن گئے ایسی richness کسی کام کی نہیں ہے اور دوسرا invest in solid business that you understand یہاں دوستو ناصر نے جو اپنی ساری زندگی بھر دو سال کی saving تھی اس کو جب اس نے کھویا تو اس نے کچھ lessons اس سے سیکھے اور دو lesson جو اس سیکھے وہ یہ کہ number one ساری investment ایک جگہ پہ کبھی بھی مت کرو ہم نے اب تک کیا کیا قانون سیکھے پہلا قانون یہ سیکھا کہ 10% اپنی salary سے savings کرو دوسرا جو saving ہے اس کو invest کرو تیسرا قانون یہ کہ قرض مطلب اور چوتھا یہ کہ کسی ایسی جگہ پر invest کرو کسی ایسے business میں invest کرو جو تم پہلے سے جانتے ہو تو ناصر نے کیا غلطی کی کہ اس نے اپنے سارے جاتے تھے مگر وہ ان کے پاس اس کی کوئی knowledge نہیں تھی بلاخر سارا پیسہ ڈوب گیا تو یہاں پر ناصر نے اپنے دوست کو بتایا کہ کسی ایسی جگہ invest کرو جو business تم جانتے ہو تو جب یہ بہت بڑا lesson ناصر نے سیکھا تو ناصر نے اپنے دوست روی کو بندہ بتایا کہ پھر آہستہ آہستہ میں نے دوبارہ saving شروع کی میں نے دوبارہ investment کرنا شروع کیا اور اب میں نے یہ سکھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف business میں جو کہ بہت ہی reliable ہوتے ہیں وہاں پر جا کر اپنے investment کرنی چاہیے تو اس طرح چار قانون ناصر نے اپنے دوست کو سکھا ہے اور پانچوا قانون gain knowledge and skills to increase your earning power پانچوا قانون جیسے کمال نے بتایا کہ جو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے اگر saving کی ہوئی ہے تو آپ اپنے پیسوں کو کسی ایسی جگہ invest کریں جہاں پیسوں سے پیسہ multiply ہو اگر تو آپ کو نہیں معلوم کہ میں کہا invest کروں تو وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو train کریں ایسے شخص کے پاس جائیے جو already اس field کا ماہر ہے مثال کے طور پر آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں investment gold پر کرنی چاہیے یا investment کسی property پر کرنی چاہیے وغیرہ تو ناصر نے اپنے دوست کو کیا سکھایا کہ آپ اپنے پیسوں کو اگر خود invest نہیں کر پا رہے تو ایسی چگہ پر invest کریں کہ جو آپ کو بہت بھروسے والا کوئی شخص ہو یا کوئی mentor ہو یا کوئی trainer ہو جس کے پاس جا کر آپ اپنی رقم کو ڈوبنے سے بچا سکیں کیونکہ اگر آپ جانچ پر تال کیے بغیر اپنی پیسوں کو invest کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ دوب جائے اور آخری آخری قانون جو آج ہمارے سیشن کا ہے وہ یہ کہ safe guard your growing fortune with diversification and insurance اب یہاں پر ناصر نے کیا بولا کہ دیکھو میں نے اتنے سارے جانور حاصل کر لی ہیں میرے پاس بہت ساری property ہے تو مجھے ان کو secure بھی تو کرنا ہے تو دوستو اس زمانے کے اندر insurance type کی شاید policy نہیں تھی آج آپ کو پتا ہے ہم اپنی property کو insured کروا کرتے ہیں اور اگر ہم property کو protect کریں گے آپ کو پتا ہے جب گاڑیوں کا insurance کرواتے ہیں اور خدا نخواستہ کبھی گاڑی hit کر جاتی ہے تو insurance company ہمیں اپنی پوری رقم ادا کر دیتی ہے سم ٹائمز ہمیں دوسری گاڑی بھی انعیت کر کے دیتی ہے اس جو یہ ہم نے چھ کانون جو سیکھے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو دھوراتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم نے جو law of success law of wealth سکھا آپ کے سامنے یہ چھ کے چھ کمانین موجود ہیں پہلا کانون یہ ہے کہ اپنی income سے 10 فیصد income اپنے آپ کو پی جتنا آپ save کرتے ہیں کوشش کر جب رقم تھوڑی خطی ہو جائے تو اس کو invest کیجئے ثرڈ ہو سکے اتنی کرز پر یا installment پر کوئی چیز نہ لگے جہاں تک ممکن ہو کوئی بھی چیز نہ لیں کیونکہ ہم نے یہ پڑا کہ جو لگ کریڈٹ سے چیزیں لیتے ہیں ultimately انہیں کریڈٹ کریڈٹرز کے غلامی ہی کرنی پڑتی ہے ان کو انٹرسٹ الگ دینا پڑتا ہے ان کے پینلٹیز الگ دینی پڑتی ہے اگر وہ لیٹ ہو جائے اور چوتھا کانون یہ ہے کہ رات و رات امیر بننے کے خواب مت دیکھیں ابھی جتنے law آپ سیکھ رہے اس کو آپ کو عمل کرنا ہوگا میں خود ذاتی طور پر اس پر عمل کر رہا ہوں میں نے آہستہ آہستہ الحمدلللہ اپنے قرضوں کو اتارنا شروع کر دیا میں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی investment کو increase کرنا شروع کر دیا اور investment میری earning کو اور میری income کو آہستہ آہستہ slow pace پریس مگر آہستہ آہستہ increase ہونا شروع ہو گئی ہے پانچ ماہ قانون یہ ہے کہ invest in yourself ٹریننگ لیں development لیں ٹھیک ہے جیسے کہ شروع میں ہمارے پاس ہماری کولک نے کہا کہ ہمیں امیر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے mind کو رچ کرنا ضروری ہے مگر رچ mind کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ٹریننگ بھی لینا شروع کرتی ہے اب جیسے یہ چھے قانون آج میں نے آپ کو سکھا ہے دوستو اس پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ financial freedom کبھی بھی آپ کو نہیں کروا سکتے ہیں اپنے اپنی investment کو مختلف جگہوں پر invest کر سکتے ہیں جیسے کسی نے بتایا کہ mutual investment پہ جا سکتے ہیں بہت ساری سیونگ سرٹیفیکٹس حاصل کر سکتے ہیں پرائیز بونڈ ایک فارم ہے گولڈ ایک فارم ہے لینڈ ایک فارم ہے وغیرہ بہت سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ participate کرنا چاہتے ہیں تو participate بھی سکتے ہیں سوال بیسکلی میں ٹیچر بھی ہوں اٹھائیس اون تیس سال سے پڑھ بھی رہا ہوں اور میری انشورنس بھی ماشاء اللہ کی ہوئی الحمدللللہ شکر الحمدلللہ لگا شکر ہے اور میں سیونگ بھی کچھ کچھ کرتا ہوں اپ نے جو یہ کہانی جو بتائی ہے یہ ایک پرانے دور کے کہانے تھی اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ مائن مت کرنے نوٹ اپ ٹال اس دور میں نہ تو دودھ کے پیسے لیے جاتے تھے نہ کوئی ایسی تھی جو اس طرح کے حالات ہیں میں بات تھوڑی مکمل کروں تو یہ ہے کہ جب وہ انویسٹ کرتا ہے تو پہلی گلتی تو اس نے بھی کی جو ایک مٹی بنانے والوں کو اس پیسے دی تو اگر ایسا کاروبار تو یہی سماج میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایسے بہت سے کاروبار بیٹارے کرتے ہیں نویسٹ کرتے ہیں پھر وہ دوب جاتے ہیں بلکل درست دیکھیں یہاں پر میں نے جو بتایا کہ آپ انویسٹ منٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں میں جو ایکسپینسز کی بات کی ہے تو ٹھیک یہ ایکسپینسز آج کی ہمارے دور میں ہوتے ہیں اس دور میں ان کے ایکسپینسز ہوتے تھے کھانا پینا تو اس وقت بھی چلتا تھا اس وقت مال مویشی چل رہے ہوتے تھے تو ایکسپینسز اس زمانے بیٹھ جاتا تھا ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہی کرتے جیسے سیلری آتی ہے اپنے خرچیں ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں میں درست کہہ رہا 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 ایک میٹھا میری بات مکمل ہو رہا صاحب کے حوالے سے تو رفیق صاحب کہ یہاں پر جو بات میں نے کہی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر تھوڑی سی ریسرچ کریں اس جگہ پر انویسٹمنٹ سے پہلے ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ پتا ہے یہ انویسٹمنٹ کے ذرائے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں میرے پاس اتنی رقم ہے اور میں اس کو یہاں یہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے مجھے یاد ہے کہ کچھ ارسا پہلے جب میں نے یہ انویسٹمنٹ کا سمجھنا شروع کیا تو میں حبیب بینگ گیا تو مجھے چند سالوں کے لیے اس ایک چھوٹی سی رقم کو میں انویسٹ بھی کیا اور الحمدللہ اس سے مجھے منافع بھی ملا ٹھیک تو یہ مجھے پتا تھا کہ میوچفل فنڈنگ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو رفیق صاحب آپ کو بھی معلوم ہے تو انویسٹمنٹ سے پہلے تھوڑی جھانچ پرطال کر دیجئے ہو سکتا ہے ایک یا دو مہینے آپ کو یہاں وہاں لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے لوگوں سے کانٹیک کرنا پڑے اور آپ یقین جانیے کہ ایسے ہیلپرز ہوں گے ایسے مددگار ہوں گے جو آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے رفیق صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے نا آپ یہاں یہاں پر انویسٹ میکسیمم آپ جتنا بھی انویسٹ کرنا چاہے کر سکتے وہ بھی آپ کو کو آرٹرلی بیسیس پر ہاف یرلی بیسیس پر یا اینویل بیسیس پر کوئی نہ کوئی پروفیٹ دیتے ٹھیک ہے تو آپ کا سوال بہت ہی ویلیڈ ہے کہ آج بھی موجود ہیں ہمارے بات کر رہا ہوں ایک ویب سائٹ آئی تھی چینل ٹائمز کے نام سے اور اس پہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس انویسٹ کریں ہم آپ کو ڈالر میں انکم دیں گے کیا ہوا لوگوں نے لاکھوں روپے انویسٹ کیے اور شروع میں انویسٹ دینا بھی شروع کیا مگر رات تو رات تو ویب سائٹ بند ہو گئی لوگوں کا کرون ارب روپے کا نقصان ہو گیا تو اس لیے آپ جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں میک شور کہ بہت ہی ریلائیبل ہو ٹھیک ہے نا آج کے دور میں رفیق صاحب یہ جو بینکس ہیں یہ جو گورنمنٹ کی دے دیا ہوں جی بہت بہت شکریہ آپ کچھ کہ رہی جی سر میں بیسکلی رفیق صاحب نے جیسے اپنا کوششن ریس کیا تھا اس وقت ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی تو میں شیئر کر رہی تھی جی جی آپ نے شروع بتایا تھا جس بک کو ریفر کر رہے رہے ریچ اس مین بیبیلون جی آپ جس بک کو ریفر کر رہے ہیں وہ سیکنڈ آؤثر کو کر رہے جی جی بلکل لیکن سیکنڈ آؤثر نے اس کو کافی ٹائم کے بار اس وقت کے حساب سے ریوگنیز کیا ریوگنیز 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 بہت ویلی ریوگنیز نے پھر اس کو آگے اور جو ہے کلیر کر دیا تو وہ کلیر ہو گیا سب کچھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یاسمی جی اینیون کین پارٹیسپیٹ پلیز تھوڑا سا ڈسکس کریں مزا آئے گا بات کرنے پلیز آپ میں سے سیشن میں اب تک آپ نے کیا سیکھا جی رفیق میں بات کروں جمعہ کے دن بھی جب میں جڑا تھا تب بہت کچھ سیکھا تھا اور میری بیسیکلی میں ٹیچر ہوں جو بھی بات سنتا ہوں دوسروں تک بھی میں پہنچ شکریہ بیسیکلی میں ادراباد میں بھی رہا ہوں بھی رہا ہوں تو اصل یہ کہ جب میں جاب کرتا تھا پڑھتا تھا ہدراباد میں اس ٹائم میں میں جاب بھی کرتا تھا اوکی پڑھتا بھی تھا سب آکے رہتے تھے اس ٹائم میں نے فلیٹ لیا تھا کس پر پڑھتا بھی تھا انویس بھی کرتا تھا جب ہدراباد کا دور آیا جی ہمارے فلیٹ پر فلیٹ ہو گیا بلکل 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 پھر بھی رنگ کر رہے ہیں تو اس رفیق ساب ایک لیسن میں جی بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ جو بھی تربیت دے رہے ہیں یہ سب بھلے کے لئے زبردست ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جوائن اس پروگرم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بدلے میں ہم دوسروں تک بات نہیں پہنچا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ anyone else کیا سیکھا جی کمال آپ ہیں تو تھوڑا شیئر کیجی اپنی نولیج کمال جی اسلام علیکم والیکم سلام کیسے کمال بہت خوشی ہوئی آج آپ کو دیکھ کر مجھے بسیکلی اگر میں دیکھوں تو پہلے تو شوٹ جس کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا چینج پرسنلی میں ہمارے جو باقی پارٹسپینٹس ان کو بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ میں نے یہ پرسنلی کی کیونکہ میں نے رمضان صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں میرے کولیگ رہے ہیں میرے منٹور رہے ہیں میں ان فیکٹ یہ کہوں گا تو مجھے جو ہے میں دیکھا ہے رمضان صاحب کو اور جس طرح سے وہ ایفرٹس کر رہے ہوتے تھے ہم ساتھ میں آفیس میں کام بھی کرتے تھے تو بہت زیادہ نو ڈاؤٹ سٹرگل کریے انہوں نے لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے لائف میں بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے تو یہ اور بہت ہی پوزیٹیف یو ٹرن لیا ہے جو کہ ان کی لائف میں باقاعدہ نمائی طور پہ جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور جو ہے میں واقعی اس چیز کے لیے رمضان صاحب سے کہ واقعی انہوں نے جو اپنی سوچ کو تبدیل کیا ہے وہ انہوں نے خود تو اس چیز کو امپلیمنٹ کیا لیکن ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ واقعی انہوں نے جو ہے اپنا بہت بڑا ٹائم اس پہ لگایا ہے اور ان سے ہمیں بہت کروں گا رمضان صاحب ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم اور ایک اور بڑی بات میں سبھی پارٹیسپینٹس کو باتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان صاحب نے آج کے ٹوپک میں بھی کہ جو اسٹوری رمضان صاحب نے شیئر کی اور ناصر کی اسٹوری کہی اور ناصر کو جو میں شاید نام بھول گیا وہ بندہ جو ان کے پاس آیا تھا جنہوں نے کہ اشریف میں آپ دوں گا اگر آپ دس پلیٹ بنا کے دوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امیر کیسے بنتے ہیں یہ بھی بتائیں بات اس سے میں لنگ کیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر جو سکسس کی طرف جہا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سکسس کے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے میں ہمارے سامنے آج موجود ہے رمضان صاحب بہت شکریہ کم جو واقعی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیزیں اس طرح سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی لرننگ ہے تو میں واقعی بہت تہ دل سے اس بات کا شکر گزار اور شکریہ ہمارے لیے اور میرے لیے آج جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیشن تھا اور بہت سی چیزیں مطلب مجھے سیکھنے ملی بہت سی چیزیں رمضان صاحب نے پہلے بھی ہمیں بتائی تھی ان کے ساتھ جب اٹیشمنٹ رہا میرا ابھی بھی ہے تو ٹائم تو ٹائم بہت سیکھنا ملا تو میں واقعی اور اس سیشن سے خاص سور پہ یہ بہت ہی اچھا سیشن تھا اور ہمارے پارٹسیپنٹ نے بھی بہت کچھ آج لرن کیا ہوگا اور میری کوشش ہوگی میری پرسنلی کہ میں یہ سارے پوائنٹ کو اپنی لائف میں اس کو اس سون ایس پاسیبل امپلیمیٹیشن اس کو کر سکوں بہت شکریہ بہت بلیس بہت اچھا لگا مجھے آج آپ بہت عرصے بات دیکھ کر میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ بہت کامیاب یہاں دے آپ کو تینک کامیاب آمی 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 جی اینیوان ایلس میں جانتا ہوں وقت ہمارا ہو چکا ہے بٹ ایک دو مجھے مل جائے تاکہ میں اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ مزید آپ کو تیننگ ڈیولپ کر دوں کوئی اور بولنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں آگے چلتا ہوں جی جی بھائی ہاں تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے میٹس ہے پیسو میں ہمیں اتنا گائی نہیں کیا رہا اور چیز کی ہے آپ کا پرسنل ایکس پیدنس آپ کو ٹرانس کر رہے ہو جی بی سیشن میں ہم لوگ یہ چیزے لرن کر سکتے ہیں تو اگر جو مزید اور چیزے ہوتی ہیں وہ سیکھیں گے اس سے کتنا زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا 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 ہی بہت شکریہ بہت شکریہ میں خود بھی ٹرینر ہے اور ایم شور وہ وہ بھی ویب سائٹس پر آپ اکثر لائب دیکھتے ہیں فیس بک پر بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی نولیج شیئرنگ کر رہے ہیں اور آیم شور کہ علی نے وقت نکال کے یہ سیشن اٹینڈ کیا ہے تو یہ میری لئے بھی آنر ہے اور یہ ان کا بھی سیکریفائز ہے کہ وہ اپنا سیشن چھوڑ کے غالی بنی آئے ہیں تو علی چونکہ میرے پاس یہ پلیٹفورم ہے میں آپ دو منٹ دیتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا شیئر کریں میں جو ہم اپنے نیٹ وک کریں سارے شیئر ہیں تو کنیکشن کنیکشن ہے تو ہم ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کنیکشن بھی بہت سارے شیئر کیا تو جڑتے ہیں آنکھ سیکھتے ہیں تو جہاں بھی لوگ کے لئے تو وہ کرنا میرا جو بھی جو لوگ اپنے آپ کو اپلک کر سکے اپنے جو چیزیں ہیں ٹرانسورمیشن کے حوالے سے صاحب میں بات کرنا چاہوں گا میں تیچر ہوں لیکن اس فورم پر یہ میرے تیچر ہیں اور میں آج آپ سے زوم پر بات کر رہا ہوں اور میں آن لائن ارننگ بھی کرتا ہوں تو یہ اس تیچر کی وجہ سے میں ارننگ کرتا ہوں جن کو وجہ سے سارے کمال اور اس میں کوئی شک نہیں رضا بھائی بلکل زبد سکھاتے ہیں اور ان میں وہ ٹیلینٹڈ ہے جس طرح آپ اپنے پن سے سکھاتے ہیں اور مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ علی مبارک بھائی اس طرح جاری رکھیں اب اپنا کام کو اسی طرح انسان سرف کرتا ہے اور جو شخص بس پھر آتی ہی رہتی وہ اور آگے آگے بڑھتا جاتا ہے ایک شخص نے دو لوگوں کو سکھایا چلتے چلتے اسی طرح اب دیکھئے میں آپ کو آج جو میں نے آپ کو بتائی اب میرے پاس ایک طریقہ کیا تھا کہ میں خود ملینر بنو اور اس کے بعد دس سال کے بعد لوگوں کو teach کرنا شروع کر ایک طریقہ تو یہ تھا بگر دوسری طریقہ کیا تھا کہ میں نے تھوڑے عرصے تک practical کیا اس کے results آنے لگے تو میں نے کہ why not now دس سال بعد اگر میں لوگوں کو سکھانے لگوں گا تو بچارے لوگ بہت سارے جو بہت backward علی ہم اسی طرح آگے بڑھت رہیں گے رفیق صاحب بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہویا آپ نے شیئر کیا اپنے teacher کو علی جو ہے آپ عمر کے مقابلے بہت ینگ ہوں گے بہت جونیر ہوں گے بہت آپ نے اتنا honor دیا یہ آپ کے لیے مجھے اس طرح کے مزید sessions آپ کو لے کے چلوں اور اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھوں میں آپ کو ایک announcement کرتا جاؤ کہ میں نے ایک session لیا تھا کچھ عرصہ پہلے جس کا title تھا master your mind master your life یہ session میں نے کیا تھا یہ بہت سے لوگوں نے بہت سرا ہے اس session کو اور مجھ سے request کی ہے کہ یہ session میں دوبارہ لوں ٹھیک ہے یہ training program میں 28 march کو online کرا لوں گا 3 بھی آپ میں سے جو بھی free session ہے ایک گھنٹے کا session ہے آپ میں سے جو بھی اس کو آنا چاہیں میں پہلے بھی session لے چکا ہوں مگر آپ لوگوں کی بے حد اسرار پر میں آپ کو دوبارہ session لے رہا ہوں تو ضرور آئیے گا اس سے آپ کے mind کے اندر بہت بڑا shift آئے گا انشاء اللہ آپ اپنی دنیا کو دوسرے مختلف داؤں سے دیکھ سکیں گے زندگی کو نئی معنی دے سکیں گے تو آپ ضرور اس session میں آئیے گا اور انشاء اللہ اور ابھی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پر لائن پر آئے میرے ساتھ آپ نے اتنا honor دیا سادیا کہہ رہی ہے it was super training thank you very much MS نے کہا رمضان بھائی if there can be session on investment especially sure بلکل میں investment پر ایک session کروں گا آپ کے لئے it was super training سادیا says بہت شکریہ friends بہت شکریہ I am really very grateful to every one of you جس پہ تنا time دیا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب اپنی زندگی میں financial freedom نصیب کریں financial abundance نصیب کریں اور ہم سب اپنی زندگی میں بانٹ سکے لوگوں کی مدد کر سکے اور سب لوگوں کو اوپر بھی لا سکے انشاءاللہ آپ سے جمبرات کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ